اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل آپ سے بات ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو دو دفعہ کیوں دفن کیا گیا اور کن کن مقامات پر اور کن وجوہات کی بنا پر دفن کیا گیا اس زمن میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بڑیا کا واقعہ آپ کو بتاؤں گا جس کے بارے میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پانی کے پار گئے تو راستہ جو ہے وہ پانی کے پار جانے کا بار بار بھولنے لگے تو اس زمن میں آپ نے اپنے ساتھ لوگوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز ایسی کی ہے جس کی وجہ سے ہم راستہ نہیں پاتے تو ان کے علماء نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے وقت وفات یہ وعدہ کیا تھا کہ جب یہاں سے جاؤ گے تو میرے جسد خاکی کو ساتھ لے جانا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے اس بابت اجازت طلب کی اجازت ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اس مقام تک مجھے لے جاؤ انہوں نے کہا اس مقام سے ہم تو واقف نہیں ہیں البتہ ایک بڑی عورت ہے جس کا نام تھا شارح بن تشیر بن یعقوب تو یہ جانتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلوایا اور کہا کہ بھئی تو مجھے بتا کہ وہ کون سا مقام ہے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسے تو نہیں بتاؤں گی میری کچھ شرائط ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اپنی شرائط بیان کر تو اس نے کہا کہ میری ایک شرط تو یہ ہے کہ میں بڑی عورت ہوں میں چاہتی ہوں کہ جوان ہو جاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا منظور ہے اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جنت میں آپ کے درجے میں آپ کے ساتھ رہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے گریز کر رہے تھے کہ آپ پر وحی ہوئی کہ اس شرط کو بھی مان لیجئے تو آپ نے مان لیا پھر اس بڑیانے صندوق کی رہنمائی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صندوق کو نکال لیا وہ عورت جب بھی 52 سال کی عمر کو پہنچتی تو اس کی جسامت ثر 32 سال کی ہو جاتی اس نے 1400 یا 1600 سال کی عمر پائی اور حضرت سلیمان بن دعود علیہ السلام نے اس سے شادی کی اسے تفسیر امام ابن ابی حاتم میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 1200 کے تحت اور پھر امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو امام ابن حساق اور امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے در منثور کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر 591-592 پر ذکر کیا ہے اور دیکھیں اللہ تعالی کی شان کہ ایک نبی کے درجے میں ایک نبی ہی رہ سکتا ہے اس لیے اس عورت کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کرادی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جنت کے ان عالی درجات میں ہوں گے جن میں باقی انبیاء اور رسل ہوں گے اور جنت کی سکونت میں میاں بیوی میں جس کا درجہ عالی ہوگا دونوں اسی درجے میں کھٹے رہیں گے تو یوں اللہ تعالی نے اس کی خواہش بھی پوری کر دی اور ایک نبی کی اسے بیوی بنا کر جنت میں اس مقام کو بھی عطا کر دیا اور جنت کے علاوہ دنیا میں بھی اسے ایک ایسے شوہر کی زوجیت عطا فرمائی جو اپنے زمانے کا بہترین آدمی یعنی کہ اللہ کا نبی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے رب کی حکمت ہے میرا رب ہی جانتا ہے اسی طرح اس کے کچھ ریفرنسز ہمیں کچھ اور جگہ بھی ملتے ہیں تو وہ ریفرنسز بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں امام حافظ احمد بن علی تمیمی جو متوفی ہیں تین سو سات حجری کے اپنی سنت کے ساتھ لکھتے ہیں اسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عرابی ایک بدو گاؤں والا آیا آپ نے اس کی عزت افضائی کی اور فرمایا کہ ہمارے پاس آؤ وہ آیا آپ نے اس سے فرمایا تم اپنی حاجت بیان کرو اس نے کہا مجھے سواری کے لیے ایک اونٹنی چاہیے اور بکریاں چاہیے جن کا ہم دودھ دھوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم برو اسرائیل کی بڑیا کی طرح ہونے سے بھی آجز ہو آپ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام برو اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو وہ راستہ بھول گئے حضرت موسیٰ نے وجہ دریافت کی تو ان کے علماء نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے ہم سے یعنی ہمارے آباؤ اجداد سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا اور اس پر قسم لی تھی کہ ہم مصر سے اس وقت تک روانہ نہیں ہوں گے جب تک ان کی جسد خاکی کو ان کے تابوت کے ساتھ ساتھ نہ لے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان کی قبر مبارک کی جگہ کس کو معلوم ہے تو انہوں نے کہا بنو اسرائیل کی ایک بڑیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلوایا پس وہ آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے حضرت یوسف کی قبر بتاؤ اس نے کہا اس وقت تک اس کا پتہ نہ بتاؤں گی حتیٰ کہ آپ میری ایک درخواست منظور نہ کر لے تو آپ نے پوچھا اچھا بتا تیری کیا درخواست ہے اس نے کہا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ماننا ناگوار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ اس کی درخواست منظور کر لے تو وہ آپ کو دریائے نیل کی اس جگہ پر لے گئی جہاں کا پانی متغیر ہو چکا تھا اس نے کہا یہاں سے پانی نکالیے انہوں نے وہاں سے پانی نکالا اس نے کہا یہاں کھدائی کیجئے کھدائی کے بعد وہاں سے یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت برامت ہوا جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے اس تابوت کو اوپر اٹھایا تو گم شدہ راستہ روشن نظر آنے لگا اس روایت کو مسند ابو یالہ میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 7254 حافظ نور الدین حیثمی امام حیثمی کے نام سے جو مشہور ہے متوفی 807 حجری انہوں نے لکھا ہے کہ مسند ابو یالہ کی حدیث کے راویت صحیح ہیں اور اسی وجہ سے میں نے اس حدیث کو درج کیا ہے اس لئے مجمع الزوائد میں یہ آتی ہے جلد 10 صفحہ 171-71 پر اس حدیث نمبر ہے 2435 اسی طرح امام ابو عبداللہ حاکم نیشا پوری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی سنت کے ساتھ روایت کر کے لئے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے تو اسے امام حاکم نے المستدرک میں جمع کیا ہے علامہ ظاہبی نے حاکم امام حاکم کی موافقت کی ہے اسی طرح امام ابو حاتم محمد بن حبان نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں صحیح بن حبان میں روایت کیا ہے اسی طرح اسے حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو متعدد آئمہ حدیث کے حوالوں کے ساتھ ذکر کیا ہے اسی طرح اس سے ملتی جلتی ایک روایت کچھ اور تفصیلات کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہو سے بھی مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کام کے متعلق سوال کیا جاتا اگر آپ کا ارادہ اسے کرنے کا ہوتا تو آپ فرماتے ہاں اور اگر نہ کرنے کا ہوتا تو آپ خاموشی اختیار فرماتے آپ کسی کام کے متعلق لفظیں نہ نہیں فرماتے تھے آپ کے پاس ایک عرابی آیا اور اس نے کچھ سوال کی آپ خاموش رہے تو یہ روایت ذرا تفصیل سے ہے پچھلی والی اختصار سے تھی تو بہارہ آپ خاموش رہے اس نے پھر سوال کیا آپ خاموش رہے اس نے پھر سوال کیا تو آپ نے اسے سخت انداز میں فرمایا اے عرابی مانگ کیا چاہتا ہے ہمیں اس پر رشک آیا اور ہم نے گمان کیا مولاری کہتے ہیں کہ شاید اب وہ جنت کا سوال کرے گا لیکن اس عرابی نے کہا کہ میں آپ سے ایک سواری کا سوال کرتا ہوں حضور نے فرمایا یہ تمہیں مل جائے گی پھر فرمایا سوال کرو اس نے کہا اس کے پالان کا سوال کرتا ہوں آپ نے فرمایا یہ پالان بھی تمہیں مل جائے گا سیڈل جو رکھتے ہیں نا اوپر پھر فرمایا سوال کرو اس نے کہا میں آپ سے سفر کے خرچ کا سوال کرتا ہوں آپ نے فرمایا تمہیں یہ بھی مل جائے گا مولا علی کررم اللہ وجہ نے کہا ہمیں اس پر بہت تاجب ہوا عجیب آدمی ہے حضور پوچھ رہے ہیں مانگ 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 یہ دو تین چیزیں مانگ رہا ہے اور ایک ہی اونٹ سے متعلق سفر سے متعلق جنت کا سوال نہیں کرتا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عرابی نے جن چیزوں کا سوال کیا ہے وہ اس کو دے دو پھر اس کو وہ چیزیں دے دی گئیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عرابی کے سوال میں اور بنی اسرائیل کی بڑیا کے سوال میں کتنا فرق ہے پھر آپ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار جانے کا حکم ہوا تو آپ کے پاس سواری کے لیے جانور لائے گئے وہ جانور سمندر کے کنارے تک پہنچے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مو پھیر دیے اور خود بخود پلٹ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب یہ کیا ماجرہ ہے حکم ہوا کہ تم یوسف کی قبر کے پاس جاؤ ان کے تابوت کو اپنے ساتھ لے جاؤ وہ قبر ہموار ہو چکی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ وہ قبر کہا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم میں سے کسی کو پتا ہے وہ قبر کہا ہے تو لوگوں نے کہا اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ بنی اسرائیل کی ایک بڑیا اس کا معلوم ہے کہ وہ قبر کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑیا کو بلوایا جب وہ پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم کو حضرت یوسف کی قبر کا علم ہے اس نے کہا ہاں حضرت موسیٰ نے کہا ہمیں بتاؤ اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم جب تک آپ میرا سوال پورا نہیں کرو گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بتا تیرا کیا سوال ہے اس بڑیا نے کہا میں یہ سوال کرتی ہوں کیونکہ جنت کے جس درجے میں آپ رہیں گے اسی درجے میں میں رہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا صرف جنت کا سوال کرو اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک میں آپ کے ساتھ جنت میں اس درجے میں نہ رہوں جس میں آپ رہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ٹالتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالی نے وحی فرمائی اس کو وہ درجات دے دو اس سے تم کو کوئی کمی نہیں ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جنت کا وہ درجہ دے دیا اس نے قبر بتائی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت مبارک کو لے کر سمندر کے پار گئے اس روایت کو مکارم الاخلاق کی جلد نمبر دو صفحہ ٹو سکسٹی ٹو پر روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر سکس ہنڈرڈن سکسٹی نائن امام سلیمان بن احمد طبرانی جو متوفی ہیں تین سو ساٹھ ہجری کے انہوں نے بھی اس حدیث کو اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے حدیث نمبر سیون تاوزن سیون ہنڈرڈن سکسٹی تری حافظ حیثمی نے بھی اس کا ذکر مجمع الزبائد میں کیا ہے امام علی متقی ہندی جو متوفی ہیں نائن سیونٹی فائیو ہجری انہوں نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے کنز العمال میں آتی ہے حدیث نمبر تیٹی ٹو تاوزن فور ہنڈرڈن ٹو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی